وٹس اپ کو ہیکر سے کیسے بچایا جائے یا کیسے جانے کی ہمارا وٹس اپ کسی نے ہیک کیا ہوا ہے یا نہیں ہائے گائز میں باوی کمیوٹر میٹرک سے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آپ سب کے سامنے آؤں دوستو آج کے ٹائم میں ہم سب سے زیادہ کنورزیشن وٹس اپ پہ کرتے ہیں اور اگر ہمارا وٹس اپ کسی نے ہیک کر لیا تو ہمیں وہ بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ ہم زیادہ در کنورزیشن وٹس اپ پہ کرتے ہیں اور اگر ہمیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے چیک کریں کہ آپ کا وٹس اپ کسی نے ہیک کیا ہوا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے وٹس اپ پہ جائیں مینیو میں جائیں وٹس اپ ویب پہ جائیں اگر یہ بارکوڈ سکیننگ کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا وٹس اپ کسی نے ٹریس نہیں کیا ہوا سکین نہیں کیا ہوا وٹس اپ ویب پہ یوز نہیں کر رہا ہے اپ پہ نہیں یوز کر رہا ہے کہیں آپ کی انفرمیشن کہیں مطلب اسے کوئی یوز نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا ابھی کہ اگر آپ کا وٹس اپ کسی نے ہیک کیا ہو تو کیا شو کرے گا اس کے لیے ہم وٹس اپ ویب پہ ہی جائیں گے اب مان لیجئے یہ فون ہیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ فون ہیک ہو چکا ہے کسی نے کیا ہوا ہے یا میں نے ہی اپنا فون کسی اور ڈیوائس پہ لاغ ان کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اب میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اور یہ لاغ ان ہے یا نہیں یا صرف میرے فون پہ ہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے مینیو میں جائیں وہی پھر سے وٹس اپ ویب پہ جائیں اس بار دیکھئے کرنٹلک ایکٹیو لوکیشن بھی بتا رہا ہے سٹارٹڈ این نیو دیلی میک ویس ٹھیک ہے تو اب اس نے یہ بتا دیا کہ یہ یہاں پر لاغ ان ہے آپ اس میں جائیں گے آپ کبھی بھی یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کا بارکوٹ سکین کر کے آپ کا وٹس ایک وٹس اپ کو سکین کر کے کسی نے اور کہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اسے لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں یہیں پر سے نیچے آ رہا ہے لاغ آؤٹ فرم آل کمپیوٹرز ٹھیک ہے اب یہ لاغ آؤٹ ہو گیا اب جو کوئی بھی آپ کا وٹس اپ دیکھ رہا تھا اس کو ایک بار پھر سے آپ کا فون سکین کرنا ہوگا آپ اس چیز کا اگر دھیان رکھیں وہ آپ کا فون پھر سے لینے کی کوشش کرے گا تو آپ اسے پکڑ سکتے ہیں کہ کون تھا اب پھر سے ایک بار منیو میں جا کے وٹس اپ ویب پہ جاتے ہیں اب یہ پھر سے سکین کرنے کی سکیننگ کے لیے کر رہا ہے سکیننگ کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہمارا فون اب کئی اور نہیں ہے ایکسیس کوئی نہیں کر رہا ہے دوسرا کبھی بھی اپنے فون کو یو ایس بی کیبل کے تھرو کسی لیپ ٹاپ ڈیکس ٹاپ کے ساتھ چارج نہ کریں ایسے کئی سافٹ ویر آتے ہیں جو آپ کے فون کا بیک اینڈ میں آپ کے فون کا بیک اپ لے لیتے ہیں آپ کی فوٹو گرائپس آپ کا ایپس آپ کے وٹس ایپ کا ڈیٹا بیس فائل آپ کے مطلب آپ کا سارا ڈیٹا آپ کے ای میلز وہ کسی بھی فون میں روٹڈ فون میں ری سٹور کیا جائے تو سیم ایز ایٹیز آپ کا فون اس میں آ جائے گا اس میں فوٹو گرائپ بھی آ جائے گی اسے ری سٹور کرنا ہوتا ہے ایپ ہیں اس کے لیے میں آگے ویڈیو بناوں گا اور جلدی اسے بھی اپلوڈ کروں گا ایسی کون سی ایپ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا فون چارجنگ پہ لگایا ڈیکسٹوپ پہ تو سارا بیک اپ آ گیا اب میں اگر روٹڈ فون میں ایک نئے فریش وٹس ایپ میں آپ کا ڈیٹا بیس ری سٹور کر دوں تو سارا ڈیٹا بیس آ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کسی کے بھی فون کسی کے بھی لیپ ٹاپ دیکسٹوپ پر اپنے فون کو چارج نہ کریں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد دوستو ہو سکے تو میرا چینل سسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب مائی چینل آپ کو ایسی نئی نئی ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفکیشن آتا رہے گا اور آپ کو ایسی کافی ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ملیں گی تھینکیو فور وچنگ